بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوگے خیریت سے ہوگے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھے اور صحت و تنرستی والی زندگی دے آمین آج کی ریسیپی میں ہم شربت بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی جیلی بنائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جیلی ہم چائنہ گراس کی بنائیں گے کیونکہ چائنہ گراس کی جیلی بہت اچھی بنائیں گے اس میں شربت میں اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب شربت بناتے ہیں تو اس میں جو جیلی ہم بناتے ہیں وہ بیٹ جاتی ہے مگر چائنہ گراس کی جیلی بیٹتی نہیں ہے تو اس میں ہم ایک گلاس پانی دالیں گے اور یہ جو چائنہ گراس ہے یہ ہم سارا اس میں دال کے اسے پکانے رکھیں گے یہ دیکھیں اسے ملتا ہے مارکٹ میں تیلیوں جیسا ہوتا ہے یہ یہ ایسا تیلیوں جیسا ہوتا ہے تو ہم یہ لے کے آئے گے اور اس کی بنائیں گے تو یہ میں اس میں دال دوں گی اور اسے اتنا پکاؤں گی کہ یہ پورا گھل جائے گا جب یہ اچھے سے گھل جائے گا ایک دم پانی جیسا ہو جائے گا تب ہم اس میں کلر ڈالے کے اور اس میں ہم کچھ بھی نہیں ڈالے کے چینی بھی نہیں ڈالے کے کیونکہ چینی ڈالیں گے تو یہ بیڑ چائے کی نیچے وزنی ہو جاتی ہے تو اس لئے سے ہم چینی نہیں ڈالیں گے چینی تو ہم ایسی بھی شربت میں ہوگی تو اسی وجہ سے ہم اس میں چینی بھی نہیں ڈالیں گے ابھی اس سے ہم اتنا پکائے گے کہ یہ ایک دم پانی کی جیسا ہو جائے گا پک پک کے اور گھل جائے گا تو چلے ہم پہلے اسے پکاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پکانے کے لئے رکھ دیا ہے اب یہ جیسے پکے گا تو یہ بلکل اگر گھل جائے گی اور پانی جیسی ہو جائے گی اور پھر ہم اسے جمانے کے لئے رکھ دے گے اسے صرف دس منٹ لگے گے پکنے کے لئے یہ دیکھیں یہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور بہت اچھے سے یہ پک چکا ہے اب ہم اسے چولا اس کا بند کر دیں گے تھوڑا سیسے تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس میں ہم کلر ڈال دے گے اور اوپر یہ چتنا چھاگ یہ ہم سب نکال دے گے یہ دیکھیں میں نے اس کا پورا چھاگ جو تھا اوپر سے وہ نکال لیا ہے اب میں یہ گرین کلر ڈالوں گے اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں ہم اتنا ڈالے گے اور اسے ہم ہلا دے گے تو اس کا بہت پیارا سا کلر آ جائے گا جیڈی کے طرح دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے اس کا آپ لوگ اسے دو چیزوں میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ گرین اور ریڈ بھی کلر بنا سکتے ہیں میں نے صرف گرین کلر بنایا ہے کیونکہ میں گلابی شربت بناوں گی گلابی کلر کی تو اسی وجہ سے میں نے اس میں گرین یہ چائنہ گراز بنایا ہے تو اب ہم اسے اس پرتن میں ڈالتے ہیں جس میں ہم اسے جمانہ ہے اور یہ اوپر جو تھوڑا تھوڑا سا جھاک نظر آ رہا ہے یہ ہم نکال دیں گے اور اسے ہم جمانے کے لیے رکھ دے گے ایسی ہی پاہا رکھ دے گے اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی فریش میں رکھنے کی یہ جم جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ جمانے رکھ دیا ہے یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اچھے سے جیلی بن جائے گی اور اس کے بہت اچھے پیسیس نکلے گی تو جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب میں بتاؤں گی آپ کو دیکھیں کہ ایسا دھوہ آپ نکل رہے بہت گرم ہے تو اب یہ میں تھنڈا کرنے رکھ دیتی ہوں ادھاری ایسی تو یہ جب جم جائے گا پھر میں آپ کو کٹنگ کر کے بتاؤں گی اور پھر ہم ساری چیزیں سٹارٹ کریں گے جیسے شربت بنانا وہ کرے گے یہ دیکھیں میری شربت کی تیاری ہو چکی ہے اور یہ ہمارا چینے گراز بھی بن چکا ہے اس کی کٹنگ کر کے میں دکھاؤں گی پرف اور روحبزہ اور دودھ الپرز الائچی بھی پیس لیے ہیں تکمرندہ اور بادام پستے بھی ہم نے کٹ لیا ہے اسے سبزہ بھی بولا جاتا ہے تو چلے ہم تیاری کرتے ہیں پہلے ہم شربت بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہ ڈیڑھ کلو کا پورا پیکٹ ہے تو یہ میں پورا ڈیڑھ کلو کا بناؤں گی آج بچوں کا روزہ بھی ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میں یہ شربت ہی بنا لیتی ہوں اور بچوں کو پسند بھی بہت ہے یہ شربت اچھا لگتا ہے روزہ میں جب ہم یہ طرح سے شربہ دربت بناتے ہیں اور ہم روحبزہ دالیں گے اس میں ہم اس میں پانی بلکل نہیں دالیں گے کیونکہ ہم برف دالیں گے تو اسی وجہ سے ہم اس میں پانی بلکل نہیں دالیں گے ہم اس میں روحبزہ دالیں گے چینینی نہیں دالیں گے اسی سے ہی میٹھا ہوگا یہ دیکھئے میں نے روحبزہ دال دیا ہے اور اس میں اپنے یہ ملاؤں گے مکس کروں گے سبزہ تک ملیندہ یہ ہم اٹ کرے گے الائچی پوٹر دالیں گے ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر گئے کہ اچھے خوشبو آئے اور اس میں ہم بادام پستہ دال دے گے اس ساری چیزیں ہم دال دے گے اس میں اور پھر ہم اس میں بہت سارا برف دال کے سے تھنڈا کرنے رکھ دے گے یہ دیار ہو گیا ہے اب میں اس میں اچھا خاصا برف دالوں کی یہ اچھا تھنڈا ہو جائے گا یہ اچھا تھنڈا ہو جائے گا ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اس طرح سے ہم پہلے اور یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ نیچے بیٹھے گے نہیں جیلی جو ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے نیچے اور یہ جو چائنہ گراس ہم بناتے ہیں تو یہ نہیں بیٹھتی ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ چائیاں گراسی ڈال دیتے ہیں شروع سے چھوٹے چھوٹے سے ایسے اس کے کیوپ سے ایسے نکلے گے یہ دیکھیں اس کے یہ دیکھیں ٹکڑے دیکھیں آپ لوگ کیوپ سے ایک ہے اس کے اس طرح سے دیکھیں یہ کتنے اچھے بنے ہیں یہ سارے ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے چائنہ کے رست دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپر ہی اوپر کیسے ہیں اور خوبصورت بھی لگ رہے ہیں روح افضہ مجھے کم لگ رہی ہے تو میں اس میں اور ڈال دوں گی شربت ہمارا تیار ہو گیا ہے دودھ والا شربت اور یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس میں اگر کمیل بھی ہو جائے تو اور بھی مزے کا لگتا ہے مگر میں نے آج ایسی سادہ ہی سنپلی رکھا ہے تو دیکھیں آپ یہ چائنہ کے راز دیکھیں یہ نیچے نہیں بیٹھا ہے کیونکہ یہ بغیر چینی کا ہے اسی لئے اگر یہ چینی والا ہوتا تو یہ ضرور بیٹھ جاتا نیچے تو اسی لئے ہم اس میں چینی نہیں ڈالتے ہیں اور یہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور بچوں کا دل بھی چاہتا ہے جب اس طرح سے ہم بچوں کو دیں گے شربت تو بچے شوق سے پیے گے ابھی ہم سرف کرے گے تو شربت تو بہت مزے کا بنا ہے اور آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ یہ شربت آپ لوگوں کو کیسا لگا کھر میں بچوں کو ضرور پلائیے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی پسند آتی ہے تو آپ لوگ ضرور اس پر کمیٹس کریں اور اسے شیئر کریں اور سبسکرائب کیجئے جو نئے دیکھنے والے وہ سبسکرائب کریں بیل آئکن کا بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں پھر ایک نئی ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ